سبسکرائب کیجئے اردو فارال کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں لیٹس ویڈیوز کے دیئے اسلام علیکم دوستو میرا نام ساکر ببازی ہے اور آپ اردو فارال دیکھ رہے ہیں دوستو 1981 میں عراق کے ایٹ پی ریاکٹر کو کمیابی سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹ پی پروگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا دے ایشین ایج کی دو جنرلسٹ کے لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب میں اس سارے واقعے کے کافی تفصیلات بھی موجود ہیں یہ اسی کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا انین گجرات کے جمان گیر ائر فیلٹر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکوارڈرن پاکستان کے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا فرنس انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کر لیا تھا جو صبح سویرے بحرہ ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اس لمباد جانے والا تھا ان کا پلان تھا کہ وہ ایک کمبائٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار اپریٹرز یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی بڑا مسافر بردار جہاز ہے پھر وہ کوہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر لیں گے اور وہاں سے سیدھے جمعہ کشپیر جا کر ریفیلنگ کریں گے اور نکل جائیں گے فرنس آئی ایس آئی نے اپنی بھاگ دور تیز کر دی بلاخر حملے سے صرف چند گنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا یعنی حملہ صبح چار بجے ہونا تھا اور جرنرل زیاؤلہق کو رات بارہ بجے اطلاع دی گئی جرنرل زیاؤلہق نے ساری سلطحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور پوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے اور فوراں ہی ایک برپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا پاکستانی ائر فورس کے تین دستے تشکیل دے دئیے گئے پہلے کے ذمہ یہ قوم تھا کہ وہ اسرائیلی جازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے جبکہ تیسرے دستے کو نجیف ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونہ نیوکلر پرانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا لیکن اسرائیل پر حملہ کرنے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا یعنی واپسی نہیں تھی اور یہ ایک فیدائی مشن تھا اس کے لیے چار جوانوں کی ضرورت تھی جب ائر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو دس تیار ہو گئے اور ان میں سے چار کا انتخاب کرنے کے لیے قرآ ڈالنا پڑا ہر جوان یہ آزاز آسل کرنے کے لیے بے چین تھا کہا جاتا ہے کہ جرنلز یعالحق کی عظیم و حمد قوت فیضلہ اور جنگی حکمتی عملیوں سے خوبزدہ انڈین جرنلز اس حملے کے حق میں نات اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرہ گاندی سے بہت محنت کی تھی جرنلز یعالحق اور پاکستانی ائر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے وہ اس کو عالم اسلام کے دو بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نکلو حرکت کو نوٹ کیا اور فوراں اسرائیل اور انگیا کو آگاہ کیا اور انہوں نے نیایت بھونڈے انداز میں اپنے ایمیشن سے پسپائی اختیار کر لی اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا نیچیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سکھی ہوئی تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان ایراک ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج ایراکی فوج ہے آئندہ کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بیان خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ